اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یمی ایس بھی اپنی قوت آزماتی بھی دیکھا جا رہا ہے بھاجپا کانگریس یمی ایس کی ریلیاں جا رہی ہیں اس بار یم آ یم میدان سے باہر ہو چکے اس کی کیا وجہ ہے کیوں سیاست میدان سے باہر نکل گئی یہ بھی سمجھ سے باہر ہے جہاں یم آ یم یوپی میں سو جگہ پر اپنے نمائندے خڑا کر سکتی ہے بیہار گجرات تک یا ملے سے لے کر کارپوریٹر تک امیدواری دے سکتی ہے لیکن کرنا ٹک میں کیا وجہ ہے یہ بات بھی سمجھ سے باہر ہے جبکہ بیلگام میں پریس کانفرنس کے ذریعے اعلان کیا گیا تھا کہ لطیف خان پتھان بطا اور امیدوار رہیں گے بیلگام نارد کے لیے یہ الگ بحث ہے کہ اگر یم آ یم کا کوئی امیدوار ہوتا تو کیا ہوتا کسے فرق پڑھتا یا نہیں پڑھتا کتنے ووٹ لیے جاتے وغیرہ خیر اب جب مقابلے میں جو خلاڑی نہیں ہے اس پر بحث بھی کرنا مناسب نہیں ہے لہٰذا بیلگام شہر میں یمی ایس بھی زور لگاتے ہوئے دیکھا جا رہا ہے اور کچھ حد تک اثر بھی نظر آ رہا ہے کیسے سیاسی سمی کرنا نالگ الگ ہوتا ہے اس سے سمجھنے کی ضرورت ہے بیلگام ساؤت کے لیے کانگریس امیدوار کمزور نظر آ رہا ہے سمیتی سے رمہ کانت کونڈوس کر جو کبھی ہندو توا کا چہرہ ہوا کرتا تھا آج یمی ایس کا امیدوار بنا ہوئے ساؤت میں تقریبا 22000 مسلم موٹرز ہے جس میں 12000 کے قریب ووٹنگ ہوتی ہے جس طرح نورت میں مسلمانوں کا دب دبا ہے ساؤت میں مسلمان بکھرے ہوئے دیکھ جاتے ہیں یہاں پر مسلمانوں کے تقریبا محلے ایک ساتھ لگے ہوئے سٹے ہوئے نظر آتے ہیں تو ساؤت میں مسلمان بکھرے ہوئے دیکھ جاتے ہیں وڑکاؤں خاص باغ انگول شاپور میں کچھ جگہ پر مسلمان رہائش پذیر ہیں عمومان مسلم موٹرز کانگریس کو ہی ووٹ کرتے ہیں اور یہ سچ بھی ہے لیکن پچھلے کچھ عرصے سے مسلمانوں کی سوچ میں تھوڑی تبدیلی نظر آ رہی ہے اگر خاص کر ساؤت کی بات کی جائے کیونکہ ساؤت میں مسلمان کم ہونے کی بنا پر ان کی اہمیت تو ہے لیکن کسی نتیجے کو تبدیل نہیں کر سکتے لیکن بار بار کانگریس کے جانب سے کمزور امیدوار کیوں دیا جا رہا ہے ایک سوال ہے پچھلی مرتبہ بھی لکشمن آران کو کانگریس کی جانب سے امیدواری دی گئی تھی مسلمانوں نے ہمیشہ کی طرح کانگریس کو ہی ووٹ کیا بعض وقت تاجیوب بھی ہوتا ہے کہ کانگریس آلہ کمان فیصلے بھی کس بنیاد پر لیتی ہے کیونکہ بیلگام ساؤت میں کانگریس کے ساتھ مسلم اوٹرز کو بھی اب سوچنے پر مجبور کرنے کے حالات کھڑے کیے گئے کیونکہ بھاجپا کو مسلمان اوٹ کر نہیں سکتے اور سمیتی سے رما کانت کانگریس کر کو امیدواری دی گئی ہے اور کانگریس کر کٹر ہندو توا کا چہرہ مانا جاتا ہے یہ الگ بات ہے کہ کتنا وہ تبدیل ہو چکا ہے کتنا سیکیولر بن چکا ہے کانگریس کر جیتے کیونکہ ہندو توا کی ایمیج سے جو ہوتھ حاصل ہونے والے ہیں کہیں ان مسلمانوں کی وجہ سے ایمیج کو نقصان نہ ہو جائے بھاجپا کو مدوار مسلم ایرودی ایجنڈے کے لیے کافی مشہور ہے تو اس سے تو توقع کرنا ہی بیکار ہے ایسا کہا جاتا ہے ان تمام معاملات میں دیکھا جائے تو مسلم اوٹروں کے ساتھ کانگریس کا وجود ہی بیلگام ساؤت میں خطرے میں نظر آ رہا ہے ایک دور تھا جب سمجھے پارٹیل جیسے ایمیلے ہوا کرتے تھے جو سمیتھی سے تھے جو کبھی دھرمزاد پات کی سیاست نہیں کیا کرتے تھے لیکن موجودہ دور کی سیاست میں کون کب گاندی وادی اور کب گوڑ سے وادی ہوتا اس کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا سمیتھی کی جانب سے شیو سینا کے بڑے لیڈر سنجھے راؤت کو تک بیلگام میں کینوہ سنگھ کے لیے بلایا جا رہا ہے کانگریز بھی عزر الدین کا نیا کمار کو بلانے کا اندیشہ ظاہر کر رہی ہے بیلگام نور سے سیٹ کھاناپور سے نبار کر گرامین سے لکشمی میں بڑھ کر یمکر مرڈی سے ستی جار کے وڑی جیت درج کرنے کا قیاس لگایا جا رہا ہے لیکن بیلگام سہود کو لے کر کئی سوال کھڑے ہو رہے ہیں جس میں خاص کر مسلم سماج کے سامنے ہیں ایک بڑا سوالیا نشان کھڑا ہے کیا ہندو توا کا چہرہ بنے کونڈسکر جو اب ہی سے ملنے سے کترہ رہا ہے تو جیتنے کے بعد کیا کر سکتا ہے یہ بھی اتنا ہی سچ ہے کہ اوے پارٹی لے کونڈسکر دونوں بھی پھرکا پرستانہ ذہنیت ہی سے متاثر ہیں اب تو کچھ سیاسی لیڈر اپنے ذاتی سیاسی مستقبیل کے لیے پارٹی کے نقصان کو بھی نظرانداز کر رہے ہیں سب ہی عوام میں چرچا جا رہی ہے پوری ریاست میں کانگریس کی لہر نظر آ رہی ہے یہ الگ بات ہے کہ کتنا کامیاب ہو پاتی ہے کانگریس اگر اچھی کوشش کرتی تو شاید ساؤت سے بھی بہتر نتائش برامد ہو سکتے ہیں سب ہی کہا جا رہے ہیں جو بھی وہ اتنا ضرور ہے کہ مسلمانوں کا محافظ تو اللہ ہے دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ اس قوم کو آج لوگ ملنا بھی نہیں چاہتے تاکہ ان کے سیاست پر اثر پڑ سکتا ہے جو کبھی سیاسی تصویر اپنے اوٹوں کے ذریعے بدل دیا کرتے تھے کانگریس کا وجود خطرے میں ضرور آ چکا ہے کیونکہ کچھ لوگوں نے اپنے مفاد کے مدنظر پارٹی کے وجود کو ہی داؤں پر لگائے اتنا ضرور ہے آج کا موضوع کیسا لگا ہے اس پر ضرور کمنٹ کریں اتحاد نو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ موسیقی